ایک دن پچاس ہزار سال کا دیکھیں گے تو یہ بہت چھوٹا سا دن لگے گا تو حضرت شیخ خطلی بولے دنیا یومن دنیا ایک دن ہے وَلَنَا فِيهَا سَوْمُن اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں دیکھو جنہوں نے صبح سے لے کا اس وقت تک روزہ رکھا ہے دن تو ان کا بھی گزرے گیا بیمار بھی ہوں گے آپ میں سے کئی شوگر کے مریض بھی ہوں گے مریض کے لیے دن کاٹنا اور روزے سے کاٹنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا لیکن کٹ ہی گیا نا تو جب ہم روزہ افطار کر رہے ہوگے تھنڈا اور میٹھا مشروع حلق سے نیچے اتر کے رگوں کو تر کر رہا ہوگا تو ایک عجیب تمانیت ہوگی اگر کوئی شخص ایسا ہو جو افطار کے دسترخان پہ بیٹھا ہو اور اس نے روزہ نہ رکھا ہو اور سستی سے اس نے سارا دن کھاتے پیتے گزار دیا ہو اب جب روزہ کھلے گا تو اس کے دل میں خیال آئے گا یہ مارا سا آدمی بھی تو روزہ رکھ کے سارا دن کاٹی گیا ہے تو اگر میں بھی رکھ دیتا تو یار دن تو میرا بھی گزری جانا تھا لیکن اس کو وہ رسمند ساتھ تو لے رہا ہوگا لیکن اگر اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے لیے اس میں کوئی لذت نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہوگی وہ سوچے گا کہ یار میں بھی روزہ رکھ کے گزار دیتا تو دن تو گزری جانا تھا اس کا بھی تو گزر گیا میرا بھی تو گزری جانا تھا تو جب قیامت کے دن بڑے بڑے بد آمال کرنے والے برے آمال کرنے والے جب سزائیں پا رہے ہوں گے تو وہ دیکھیں کہ یار اس فقیر کی زندگی بھی تو گزری گئی تھی اس شخص کا بھی تو وقت گزری گیا تھا تو حضرت داتا گجبخش علیہ عجویری کی شیعہ کہتے ہیں دنیا یومن و لنا فیہ سومن دنیا ایک دن کے برابر ہے اور میں روزہ رکھ کے گزار رہا ہوں اپنی خاشات کو روکتا ہوں اپنی عرضوں کو روکتا ہوں گویا ایک روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں تو زندگی تو میری بھی گزر جائے گی اور جو نہیں روزہ رکھ کے گزار رہے تو زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی تو فرمایا میں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں اللہ اکبر اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں جب اچھائی کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا تو کوئی خیر کی بات بلے گی جو ہماری آخرت اور دنیا کی بہتری کی زامن بن جائے گی یا جتنی دیر بیٹھے رہیں گے مجلس میں کم از کم اتنی دیر تو برائیوں سے گناہوں سے بچے رہیں گے اور دل میں نور اترتا رہے گا اب کوئی فائدہ ہو نہ ہو تو یہ تھوڑی بات ہے کہ کانوں کو حضور کی حدیث نصیب ہو رہی ہیں حضور علیہ السلام کے فرامین جو ہے وہ سننے کو نصیب ہو رہے ہیں تو اس کی برقات اترتے رہیں گی اور آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے بھی حدیث رسول کی خوشبو آپ کے ساتھ ساتھ چلے گے تو اسی طرح برے شخص کے پاس بیٹھنے سے یا تو برائی اثر انداز ہوگی اور اگر نہیں ہے تو پھر نیکی اثر انداز ہوگی آپ اور میں جب سکول پڑھتے تھے جب میں اس دور کے بچوں کی بات نہیں کر رہا یہ کام از کام جو پینتیس چالیس سال سے اوپر کی عمر گئے ہیں تو آٹھ ہنے ملتے تھے روز یا کوئی ایک روپیہ ملتا تھا تو اس وقت ایک روپیہ بھی بڑا لگتا تھا اور کبھی عید پہ یا کسی موقع پہ یا گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ پانچ روپیہ دے جاتے تو لگتا تھا کہ آج تو اخیر ہی ہو گئی ہے تو اس وقت پانچ روپیہ بھی بڑے لگتے تھے اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس لاکھوں نہیں تھے تو پانچ بھی بڑے تھے اور آج اگر آپ کو کوئی پانچ دے تو آپ اس کی طرف ہس کے دیکھیں کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہو تو جب آپ نے لاکھوں نہیں دیکھے تھے تو پانچ بھی بڑے لگتے تھے اب لاکھوں دیکھ چکے تو وہ پانچ کتنے چھوٹے لگتے ہیں تو آج ساٹھ سال بڑے لگتے ہیں لیکن جب قیام جب پہلی مرتبہ آپ حج پہ جاتے ہیں اور آٹھ کو حرام بان کے مکہ سے جب پہنچتے ہیں مناہ میں تو جو ہی خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کو حیرت کا جٹکہ لگتا ہے بلکل قبر جتنی جگہ ہوتی ڈیڑھ فٹ چوڑا گدہ ہوتا ہے اور ساڑھے پانچ فٹ لمبا ہوتا ہے اور وہ جوڑ کے رکھی ہوئے ہوتے ہیں وہاں ہی سونا ہے اسی کو اٹھا کے نماز پڑھنا ہے وہی اپنا کہیں سامان ٹکانا ہے وہی کہیں جوتے گسڑنے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے بندہ جب ایک دم خیمے میں داخل ہوتا ہے تو ڈیڑھ فٹ چوڑا اور پانچ ساڑھے پانچ فٹ لمبا جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بستر ہے چھوٹا سا خیمہ ہے تو یہاں بندے کتنے ہیں اتنے بندے ہیں جی پنتالیس بندے ہیں اور وہاں تو پھر جب کروٹ بھی بدلتے ہیں تو دوسرے گوبر گرھتے ہیں پاؤں دوسرے کے سر پہ ہوتے ہیں اور ادھر والے کے پاؤں آپ کے سر پہ ہوتے ہیں اور وہاں آپ نے کتنے دن کاٹنے ہوتے ہیں اور وہ کتنا مشکل ہوتا ہے پھر واش روم میں جو لائن لگی ہوتی ہے تو وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہے تکلیف سارے کاٹتے ہیں لیکن جنگ و جدل نہیں ہوتا اس لیے کہ میرے رب نے کہا میرے بندوں میرے دربار پہو لڑنا نہیں ہے یہ حاج پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا عورت سے مقاربت اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ تو حاج کے علاوہ جائز ہیں حاج کے لیے منع کی گئی ہیں لیکن فسوق اور جدال گناہ کے کام اور جنگ و جدل لڑائی یہ حاج کے باہر بھی جائز نہیں ہے لیکن خاص طور پہ ان کو حاج کے اندر بھی منع کیا گیا چونکہ حجوم ہوتا ہے اور حجوم کے اندر لوگوں کا آپس میں لڑ پڑنا جگڑ پڑنا تو یہ ایک عمومی طور پہ ہوتا ہے آپ میں سے جو لوگ دیہاتوں کے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں میلے لگتے تھے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہر میلے پر لڑائی ضرور ہوتی تھی سر پھٹتے تھے اور آپس میں الجاؤ ہو جاتا تھا کیوں کہ جب لوگ جمع ہیں پھر اس میں لازمی ہوتا تھا کبھی نہیں سنا تھا کہ میلہ ہو وہ کسی لڑائی پر منتج نہ ہوا چھوٹی لڑائی ہو یا بڑی لڑائی ہو کیوں اس لیے کہ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں تو لڑائیاں ہوتے ہیں اللہ اکبر تو حج چالیس لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں ہے یہ اسلام کی سچائی ہے وہاں لوگ برداشت کرتے ہیں راستہ دیتے ہیں اللہ اکبر حاجی کے لیے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے تو جہاں چار لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں حاج سے بڑا میلہ کیا لگ سکتا ہے یہ تو چار ہزار دس ہزار پچاس ہزار کا میلہ ہوتا ہے وہ چالیس لاکھ کا میلہ ہوتا ہے لیکن اس میلے کا لڑائی نہیں ہوتی اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ ولا فسوق ولا جدال او میرے بندوں تم نے لڑنا نہیں ہے کہا مالک تیرا حکم ہے نہیں لڑیں گے حاج پہ ایک اور امتحان لیتا ہے اللہ وہ کیا احرام کی شرط ہے نا پردہ دار خاتون بھی ہو اس کو بھی حکم ہے مو نہیں ڈھاپنا تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے اللہ کا گھر کعبہ سامنے مطاف وہاں تو بے پردہ عورت بھی جا کے پردہ کر لے لیکن کہا کہ احرام باندھا ہے تمہارا چہرہ نہیں ڈھکا ہوا ہونا چاہیے تو چہرہ جو ہے وہ تمہیں برہنا رکھنا ہے مالک یہ کیا کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندے میرے گھر کے سامنے آکے میرا حیاء کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں ان کی آنکھوں میں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے یہی تو امتحان لینا ہے بندے کا اور وہاں مجال ہے کہ کوئی کسی کی آنکھوں میں آوارگی آ جائے کسی کی آنکھوں کے اندر بدکاری آ جائے کیسی پاکیزگی ہوتی ہے کیسی عفت ہوتی یار اپنی بیوی بھی ساتھ ہو تو تم اسے بھی اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے تو پھر کسی اور کی خاتون کو کوئی کیسے دیکھے